اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ سے دو خبروں کی اوپر بات چیت کریں گے ایک پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے متعلق ہے اور ایک کچھ سیاسی معاملات ہیں ان پر بات چیت کریں گے اقتصادی صورتحال کے حوالے سے دو خبریں ہیں ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے زخائر جو ہے وہ تیس ارب باون کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں اور یقینا اچھی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے لیکن بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری جو بیرونی ممالک سے آتی ہے ایف ڈی آئی اس کو فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کہتے ہیں کہ اس کی شرعہ جو ہے کتنی حوصلہ افضا نہیں ہے جبکہ ابھی تک جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں پاکستان کے ٹرڈیشنلی معیشت کے اندر اور ایف ڈی آئی کے اندر ایک بہت بڑی ریکاورڈ جس کو سمجھا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ایک جو پوٹینشل پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ تھی پاکستان میں جو آ رہی تھی اس سلسلے میں ابتدائی طور کی اوپر بات چیت پی ہوئی تھی پاکستان اور قطر کے درمیان وہ انویسمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے اور پاکستان نہیں آ رہی اور جو کمپنی یہ انویسمنٹ کرنا چاہتی تھی وہ اب بنگلہ دیش میں معایدہ کر چکی ہے اور یہ انویسمنٹ بنگلہ دیش میں ٹرانسپر ہو گیا اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اور دوسری پولٹیکل فرنٹ کے اوپر جو خبر ہے جس کے اوپر ہم اس کے جو بھی سیاسی اثرات ہیں یا پاکستان کی آنے والی مستقبل کی سیاست ہوگی اس کے اوپر کیا اثرات مرتبہ ہو سکتے ہیں اس سے بات کریں گے اور وہ خبر یہ ہے کہ کل ادم تحریک لبیگ پاکستان نے جو انٹیریل منسٹری نے ان کے اوپر پبندی لگائی تھی یا ان کو کل ادم قرار دیا تھا اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست وزارت داخلہ میں انتائر کر دیا ہے وزارت داخلہ نے اگرچہ سپریم کورٹ میں ریفرنس نہیں بھیجا کل ادم تحریک لبیگ پاکستان کے خلاف لیکن یہ جو درخواست آئی ہے اس کے اوپر اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس میں یہ غور کیا جائے گا کہ یہ پبندی ختم کی جائے نہ کی جائے یا سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا جائے تو اس کے کیا سیاست کی اوپر اثرات ہوں گے اس پہ ہم بات چیت کریں گے اور پاکستان میں ہسٹوریکلی کس طرح سے سیاستی جماعتوں پر پبندی لگتی ہیں اور پھر کیسے ختم ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں طرف معیشت کی صورتحال کیونکہ آج کل بجٹ سازی کا کام بھی ہو رہا ہے تو اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں مسلسل ذر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جو ترسیلات اضافہ ہیں جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں جو ڈالر بھیجتے ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ جو بیرون ممالک پاکستانی مقیم ہیں ان کو موجودہ حکومت کی اقتصادیوں پالیسی پر یا جو بھی ان کی گورنرز کے حوالے سے کام ہے یا اعتصاب اور انصاف کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے ہیں اس کی پر ان کا اعتماد ہے جو وہ پیسے مسلسل بھیجنے ہیں اور ان کی شہرہ بھی پچھلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے ابھی بھی فورن ریزرور جو ہیں پاکستان کے وہ تیس ارب باون کروڑ ڈالر پر پہنچ چکے ہیں اور اس میں سٹریٹ بینک کے جو اپنے ریزرورز ہیں وہ سولہ ارب بیالیس کروڑ ڈالر ہیں جو ابھی دکھ پچھلے جتنی بھی دھائیاں گزری ہیں ان میں یہ فورن ریزرور کی شہرہ جائے انتہائی زیادہ ہے دوسری طرح جو روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کا حکومت نے متعارف کر آیا تھا تو اس میں بھی ایک بلین ڈالر جو ہے کہ وہ آ چکا ہے تو یہ اچھی باتیں خوش آئند بات ہیں اس کے جو سمرات ہیں اب حکومت کو ایسی پالیسی بنانے چاہیے کہ جو یہاں پہ ڈالر اور ایکشینج ریٹ ہے پاکستانی روپے اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ سٹیبل رہنا چاہیے انیسیسری مارکیٹ کے اندر سپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان ڈالر کے جو سمرات ہیں یہ عام غریب آدمی کی زندگی تک پہنچنے چاہیے اور بجر سازی اگر ہو رہی ہے تو اس میں جو پاکستان کا پی ایس ڈی پی ہے اس کا حجم بڑھایا جائے ڈیویلمنٹ ایکٹویٹیز بڑھیں گی دروزگار کے مواقعے آئیں گے پاکستان کی گروت جو اکنامک ہے وہ بڑھے گی تو اس طرح فوکس کرنا چاہیے اور تعلیم صحت پینہ کا صاف پانی یہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی حالت بہت بھری ہے پاکستان میں تو اس کے پر یہ فوکس کرنا چاہیے جن کا فوکس جو ہے کہ وہ کم رہا ہے جو سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت ہے جو اچھی خبر نہیں ہے پاکستان میں تاریخی اعتبار سے سرمایہ کاری کی جو شرعہ وہ اتنی زیادہ نہیں رہی ہے اگر ہم بورڈ آف انویسمنٹ کا یا سٹیٹ بینک کا پاکستان کا ڈیٹا دیکھیں جو بینوینو مالک سے پاکستان میں سرمایہ کاری آتی ہے اس کے حوالے سے تو دو در دس گیارہ میں پاکستان میں جو ایف ڈی آئی کی مالیت تھی وہ دو ارب ڈالر تھی دو در تیرہ چودہ میں جب یہ حکومت ختم ہوئی پاکستان بیوز پارٹی کی تو یہ تقریباً پونے تین ارب دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی تھی اور دو در سترہ اٹھارہ میں میاں صاحب کا دور حکومت مکمل ہوا تھا تو اس وقت بھی دو اشاریہ سات آٹھ دو پونے تین ارب کی ایف ڈی آئی پاکستان میں آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان سے آؤٹ فلو بھی ہوتا ہے ایوریج جو پاکستان میں آؤٹ فلو ہے انویسمنٹ کا وہ تقریباً ہر سال سات سو ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں پاکستانی باہر لے کے جاتے ہیں بیرونو مالک انویسمنٹ کرتے ہیں تو حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی کہ جہاں پہ جو لوکل انویسٹر ہے اس کا بھی انٹریسٹ یہاں پہ پیدا ہو اور اپنی پیسہ وہ یہاں خرج کرے ریدہ دن کہ وہ بیرونو مالک جا کے انویسمنٹ کریں اور ایف ڈی آئی کو انکراج کرنے کے لیے آسان طریقہ کار بنانا ہوگا بن ونڈو آپریشن شروع کیے گئے تھے بورڈ آف انویسمنٹ میں لیکن شاید لگتا ہو اتنے افیکٹیو نہیں ہیں قطر کی ایک کمپنی تھی جو نبراس یہ پاکستان میں ال ان جی سیکٹر کے اندر اور ہوتلنگ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ائرپورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں انٹریسٹڈ تھے انویسمنٹ کرنے کے لیے اور ان کا ایک ڈیلیگیشن شیخ فیصل آسانی کی قیادت میں پاکستان بھی آیا تھا اس وقت حرون شریف صاحب یہاں پاکستان میں بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئر میں تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی بہت سی چیزیں کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہوئی تھی کہ اچھا یہ کام کیے جانے ہیں لیکن پھر جو ہے کہ حرون شریف صاحب بھی نہیں رہے اس منصر پر اور ٹریڈیشنلی پاکستان کے اندر جس طرح سے بیورو کی رسیت تنگ کرتی ہے سرمایہ کاروں کو اتنے پروسیجرز کے اندر ان کو الجھایا گیا کہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کی وجہ بنگلہ دیش چلے جائیں گے اور ابھی بنگلہ دیش میں ان کے اگریمنٹ ہو چکا ہے اور اگلے سال کے اختتام تک وہاں پہ جو ہے کہ آن گراؤنڈ چیزیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی تو سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیں خوش ضرور ہونا چاہیے حکومت کو خوش ہونا چاہیے تقریبات بھی انعقاد کریں جشن بھی منائیں کہ ان کے پاس ڈالروں کی بھرمار ہو چکی ہے لیکن ان ڈالروں کا بہترین ڈیوٹیلائزیشن ہونا چاہیے اور جب تک پیرون ممالک سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی سرمایہ کاری نہیں ہوگی پاکستان کے اندر انڈسٹرل سیکٹر کے اندر ڈویلومنٹ سیکٹر کے اندر تو اس وقت تک روزگار کے مواقع اور اقتصادی ترقی کی شہرہ جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہو سکی جو پاکستان کی ضرورت ہے تو اس کی اوپر حکومت کو ضرور فوکس کرنا چاہیے اور اگر کوئی انویسٹر پاکستان میں آنا چاہتا ہے اور کسی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر وہ کئی اور چلا گیا ہے تو اس چیز کا بھی محاصبہ کیا جانا چاہیے کہ ہم ایسے بیروکیٹک ہرڈلز کیوں کرتے ہیں غیر ضروری رکافٹیں کیوں پیدا کرتے ہیں کہ جو اربوں ڈالر کی پاکستان میں اس رمائے کاری آ رہی ہو وہ ہم صاحب مالک میں چھلی جاتی ہے تو اس کی اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا ہوگا تحریک لبیک کے حوالے سے اتنا ہی کہیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ٹھیک ہے لیگل رائٹ ہے ان کے پاس کہ وہ نظرستانی کی اپیل کریں لیکن کیا نظرستانی کی اس اپیل میں یہ گیرنٹی یہ زمانت یا یہ یقین دھانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے یقینا ناموس رسالت کے حوالے سے تو کسی کو شک نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اس کے اوپر آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کے جتنے بھی طریقے ہیں جلسہ کے جتنے بھی طریقے ہیں جو کانسٹویشنل ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام شہریوں کو بھی اجازت دیتا ہے وہ ہمیں ضرور استعمال کرنے چاہیے ازادی اظہار کا حق بھی استعمال کرنا چاہیے سیاسی گیادرنگ بھی کرنے چاہیے جلسے جلوس مظاہرے اور حکومت و اردباؤ بھی بنانا چاہیے تاکہ اس قسم کی قانون سازی نہ ہو جو عوامی مفاد میں نہ ہو اور بالخصوص جو اسلام سے متعلق یا دین سے متعلق ہماری جو بنیادی اقائد ہیں اس سے متعلق تو بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو غیر شریح ہو یا جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پنچائے اس کے اوپر تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں تمام طبقات جو ہیں کہ وہ بالکل ایک رائے ہیں لیکن کیا اس قسم کے مظاہروں کے اندر اپنے ہی کلمہ کو افراد کو یا اپنے ہی قومی املاق کو یا اپنے ہی پراپرٹیز کو اور اپنے ہی شہریوں کو نقصان پجائے جانا چاہیے یہ وہ بنیادی سوال یا طریقہ کار ہے جس کے اوپر اختلاف تھا پاکستان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا پاکستان میں اس سے پہلے بھی سب سے پہلے کیمنس پارٹی پاکستان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا یہ پچاس آٹھ کی دہائی میں پھر اس کو ستر کی دہائی میں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا بٹو صاحب کے دور میں لیکن وہ بھی بعد میں پھر عوامی نیشنل پارٹی سیاستی روکی ربی تک عوامی نیشنل پارٹی باکستان میں موجود ہے پھر ابھی نائن الیون کے بعد کافی بڑی تعداد میں مذہبی جماعتوں کی برپرمندی لگی تھی ان میں سے بھی کچھ جماعتوں نے اپنا تنظیمی سٹرکشر دھانچہ بدلا اور نئے ناموں کے ساتھ اپنی جماعتیں ریجسٹریشن کروائی اور الیکشن بھی لڑے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور پھر ایم پاکستان اور ایم پیم لندن کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو تحریکی لبیق کو اگر اس قسم کی زمانتیں وہ فرام کرتے ہیں شورنس دیتے ہیں کہ قومی املاق کو نقصان نہیں پوچھا جائے گا تو جو بھی قانون کے اندر اگر سپیس ہے تو ٹھیک ہے اجازت ہونی چاہیے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی وہ کسی بھی گروہ کو کسی بھی جماعت کو کسی بھی فرد کو اجازت نہیں ہونی قانون کے تابع جو ہیں وہ سب افراد اور سب جماعتیں اور سب تنظیمیں ہیں تو ہمیں قانون اور آئین کا اعترام جائے کہ وہ ضرور محلوز خاطر رکھنا چاہیے اور ایک اور بات اس سارے معاملے کے اندر بڑی اہم ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں سارے اس کے اندر جو بیرونی اناثر ہیں بعض ہمارے دوست بڑا گلہ شکوا کرتے ہیں کہ ہم ہر بات کے اندر بیرونی سازش یا بیرونی اناثر کو لے آتے ہیں تو جب یہ تحریک لبیک کے مظاہریں چل رہے تھے پاکستان میں دھرنے چل رہے تھے خون خرابہ ہو رہا تھا تو مجھے ذاتی طور کی پر میں اپنا آپ سے تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے مزمبیق سعود افریقہ انگلینڈ آئرلینڈ یو اے ای سعودی عرب اور بعض دیگر ممالک کے نمبروں سے بڑھ سای میسیج آئے کرتے تھے اور وہ اسلام جذبات ختم نبوت حافظ ختم نبوت اور اس قسم کے سارے وہ میسیجز دھوتے تھے لیکن جب یہ معاملہ تھنڈا ہو گیا قومی ساملی میں تحریک پیش ہو گئی اور اس کے بعد معاملہ تھنڈے ہو گئے اور وہ خون خرابہ نہیں تھا سڑکوں پر دھرنے بھی نہیں تھے تو ان میں سے تین چار نمبر جو ہیں وہ بدستور ابھی تک مجھے ان سے میسیجز آتے ہیں اب ان کا ٹارگٹ جو ہے کہ وہ پہلے وہ اسلام کو دین کو ختم نبوت کو ایکسپرائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب ان نمبروں سے میسیجز دھائیں وہ پاکستان نہیں ہے تو پاکستان کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پاکستان کی جو انٹیلیجز ادارے ہیں ان کے خلاف وہ سلسل تواتر سے میسیجز آ رہے ہیں اس قسم کی کمپینز یا جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ بنا کے بھیجے جا رہے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اناثر ہیں یہ بسیکلی ان کا مذہب دین یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ اناثر ہیں جو پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طور کی اوپر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ اپنی جماعتوں کے ساتھ جو ریاست کے پلرز ہوتے ہیں ریاست کے جو اناثر ہوتے ہیں ان کو آپس میں الجھانا لڑانا اور بد نظمی پیدا کرنا اور اتفاق یا اتحاد کی جو بنیادی ایلمٹس ہوتے ہیں کسی قوم اور مملکت کے لیے ان کے اندر درار پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان نمبروں سے میسج جا رہے ہیں تو ہمیں خدارہ ملک کے اندر کوئی بھی سیاسی تحریک چلاتے ہوئے کوئی بھی مذہبی تحریک چلاتے ہوئے ہمیں قانون اور آئین کو ضرور دیکھنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا جو بنیادی جو مقاصد ہیں اس تحریک ہم وہ حاصل کر رہے ہیں یا معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں معاشرے میں انتشار سے گریز کرنا چاہیے امنوں امان کو ہم آنگی کو فروغ دینا چاہیے اور ایسی کوتوں کی حصلہ شکنی کرنی چاہیے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں